دلگیت بلدستان گریٹر جو کشمیر ہے سی پیک میں انٹرنیشنل ایشوز آ رہے ہیں ٹھیکی مکمل صوبہ بن بھی نہیں سکتا کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہے پرویجنل پوینس جو محفوظ ہے کشمیر جس کونکیٹ ہے اب انڈیا کا مکمل آئینی حصہ بن چکا دلگیت بلدستان کے عوام میں بھی ایک فرسٹریشن ہے کہ ان کو بھی حق ملنا چاہیے اگوری سیٹ اپ کے طور پر اگوری صوبہ بنایا چاہیے تسین کا سپیشلی جو ہمارا حقا ہے لیزر فری بی ایم ایل این وہ بی ٹی آئی کا تی افیلیشنل پر بندہ نہیں جیتا رادری نظام ہے کہیں مذہبی کارٹ چلتا ہے لیزر روڈ ہے اس کو میرا خواہلے پچھلے بیس سال میں زیرو پرسنٹ کوئی رینویشن نہیں کوئی داخان ناشان فیدا صاحب لیکن کوئی کام نہیں کیا راجہ جانزہب صاحب وہاں سے جیتے بی ٹی آئی کے کوئی کام نہیں کیا میجر مسئلے ہیں وہ روڈ انفرسٹرکچر کا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا ہے تاریخی حوالے سے تھوڑا سمجھ دیں گزورہ ہے ایک تو گلگت بلدستان گریٹر گیو کشمیری اس کا حصہ تو ہے یہ تو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ جو سی پیک والا معاملہ آیا اس کا چائنا نے تھوڑا سا یہ کہا ہوئے انڈریٹلی پاکستان سے گئی یا تو آپ نے کشمیر کو لے کے بیٹھنا یا آپ نے سی پیک کو ساتھ لے کے چلنا ٹھیک ہے سی پیک میں انٹرنیشنل ایشوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹی جو ہے اس کو گزار رہے ہیں تو یہ انڈیا خاص کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ جو روٹ لے کے جا رہے ہیں یہ غیرکان میں ٹھیک ہے تو اب پاکستان جو ہے ظاہری بات ہے پاکستان میز کی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی جو پیغام ملا تو پھر انہوں نے گورنمنٹ سے مشاورت کی گورنمنٹ نے پھر اپوزیشن والے یہ سارے ملوئے پہ پاکستان تھوڑا سا اس کشمیر اس سے اس لیے بھی نکلنا چاہ رہا ہے کہ مکمل طور پر تو پاکستان نکل نہیں سکتا کیونکہ اس کا ایک قوز ہے پاکستان تہدہ کے اندر ہے پھر انڈیا کے ساتھ آپ کے ہیں جنگیں ہو چکے یہ ٹھیک تاریخ ہے اس کو ہم تھوڑا سائٹ کر دیتے ہیں فیل حال اگر یہ صوبہ بنا بھی دیں تو یہ مکمل صوبہ بن ہی نہیں سکتا اول تو بات یہ ہے جب تک کی کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہے عبوری صوبہ اس طرح یہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کو سینٹ کے اندر آپ کو پاکستان اسمبلی کے اندر سیٹے ویٹے دے دیں گے انف سی میں آپ کا تھوڑا سی حصہ رکھیں گے اور اس کا نام یعنی انٹرنیشنل جو پریشر ہوگا یا اس کی ریکنیشن ہوگی انٹرنیشنل اس کو تھوڑا سب سائٹ کرنے کے لیے اس کو نام دیں گے پرویجنل پروینس مکمل نہیں اس کی ایک وجہ حقیقت یہ ہے کہ جو محمودہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں جو انڈیا کے اندر ٹھیک ہے وہ اب انڈیا کا مکمل آئینی حصہ بن چکا اس کی ایک ریاست مکمل بن چکا اس کی یہ حقیقت ہے اب پاکستان بھی سمجھ گیا کہ نہ وہ اس سے لے سکتا ہے نہ وہ جو آنکھیں پھیر سکتا ہے تو گلگت پلتستان کے عوام میں بھی ایک فرسٹریشن ہے کہ ان کو بھی حق ملنا چاہیے کب تک یہ کشمیر کشمیر کے نام پر جو ہیں سالوں تک ان کو حقوق نہ دیے جائے تو اس لیے وہاں کے جو اموشنز ہیں وہاں کے جو سنٹیمنٹس ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے وہاں کے جو گریونسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ ایرنجمنٹ کی ہے کہ پھل حال جنگت پلتستان کو اگوری سیٹ اپ کے طور پر اگوری صوبہ بنایا جائے اس کو رپرزنٹیشن دی جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ جو وہاں پہ ایک ایلیمنٹ یعنی جو پاکستان کے خلاف کہیں یا پاکستان سے جو شکوے کرنے والا ہے وہ تھوڑا سا چندہ پڑھتے ہیں شروع اپنے حقے سے کروں گا ہمارے حقے کا یاسین کا اسپیشلی جو ہمارا حقہ ہے غزر تھری اس میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے تاریخ میں کہ جو بھی گورنمنٹ سنٹر میں فار ایکزمپر اسلام آباد میں اگر پی ایم ایل این ہے پچھتے دفعہ یہ ہوا تھا کہ سنٹر میں پی ایم ایل این لیکن وہاں جو بندہ جیتا ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا تو وہاں پہ یہ جو پارٹی والا معاملہ ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا لوکل انفلونسز ہیں ٹھیک ہے برادریاں ہیں اپنے ذاتی تعلقات ہیں اس کی بنا پر کینڈیڈٹ جیتا ہے اور جلگت بلتستان میں تقریبا میری رائے ہے آپ اتفاق کریں نہ کریں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پارٹی افیلیشنز پر بندہ نہیں جیتا بلکہ وہ برادری نظام ہے کہیں مذہبی کارٹ چلتا ہے کہیں جو ہے دوسرے تعلقات ذاتی تعلقات اس کی بنا پر جو ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے کوئی لینڈ سلائیڈ مٹری جو ہے حاصل ہوگی تو یہ مور آلیس ان کو سیٹے تھوڑی زیادہ مل جائیں گی اور اس کے بعد کوئی پولیشن گورنمنٹ ہی وہاں بن سکتی ہے یہ جو غزر روڈ ہے وہ شندور شندور سے آگے چترال والا ہے دوسرا یہ جو تجکستان کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ شکومن والا اس پہ تو نہ فریڈل گورنمنٹ نے کام کیا ہے نہ کوئی سروے ہو چکا ہے اس پہ تو آپ بھولی جائیں یہ جو اسپیسیپک غزر روڈ ہے اس کو میرا خیالے پچھلے بیس سال میں زیرو پرسنٹ کوئی رینویشن نہیں کوئی کارپیٹنگ نہیں ہوئی ہے پوٹ پوٹ کا شکار ہے ٹھیک ہے جگہ جگہ اور اس دفعہ بھی ہمارے ایک وزیر صاحب بھی جو رولنگ پارٹی کے وزیر رہے ہیں فیدا خان فیدا صاحب لیکن کوئی کام نہیں کیا راجہ جہانزہب صاحب وہاں سے جیتے تھے پی ٹی آئی کے کوئی کام نہیں کیا یعنی غزر روڈ میں پچھلے دس سال میں بیس سال میں آپ سمجھ لیں کہ زیرو کام ہو چکا ہے صرف یہ ہوگا کہ یہ بن جائے تو پھر چترال اور غزر پھر گلگت یہ تھوڑا سا یہاں پہ جو سفر کرنے والے ان کو پھر چھوڑی سہولت ہوگی غزر کا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو دورمنڈ کے ساتھ ساتھ آہ خان کے جو سکول وغیرہ چل رہے ہیں وہ اس کو کمپنسیت کر رہے ہیں ہیلتھ کا بھی انہوں نے یعنی سیونٹی پرسنٹ تو ان کا ہی ہے سارا سیٹ اپ ٹھیک ہے گورنمنڈ پر زیادہ لوگ ریلائی بھی نہیں ہیلتھ سنٹرز بنے ہوئے ہیں ہسپیڈلز بنے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہمارا پانی کا معاملہ بھی انہوں نے کسی حد تک ٹھیک کیا ہوا ہے گاؤں گاؤں انہوں نے پانی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس وقت جو میجر مسئلہ ہیں وہ روڈ انفرسٹرکچر کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کا ہے ٹھیک ہے آن لائن جو ایڈوکیشن ہے وہ آج کل نیٹ بن چکی ہے یہ دو جو میجر مسائل ہیں یہ اگر حل ہو جائیں تو غزر کے معاملات کسی حد تک ٹھیک ہے